اسلام علیکم کچھ لوگ پیدائشی چلاک اور بہت ہی اکل مند ہوتے ہیں پر کچھ لوگوں کو اس کے لئے بہت محنت کرنی بڑتی ہے سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ ہر انسان میں بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں جو کہ اسے دوسروں سے الگ بناتی ہیں اس ویڈیو میں آپ کو کچھ خاص عادتیں بتائی جائیں گی اگر آپ میں بھی وہ عادتیں ہیں تو یقیناً آپ بہت ہی خاص انسان ہیں اس ویڈیو میں کچھ مشہور لوگوں کی عادتوں کے بارے میں بتائی جائے گا اگر آپ میں بھی یہ ساری عادتیں ہیں تو یقیناً آپ ایک دن کچھ بہت بڑا کرو گے اور آپ بہت ہی مشہور ہو جاؤ گے نمبر ایک رات کو دیر تک جاگتے رہنا ویسے تو رات کو دیر تک جاگنا صحت کے لئے اچھا نہیں ہے مگر سائنسٹ کا ماننا ہے جو لوگ رات کو دیر تک جاگتے ہیں وہ ذہین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ جو لوگ رات کو اس لئے جاگتے ہیں تاکہ وہ کچھ نیا کر سکیں مثلاً کچھ لوگ بکس پڑھنے کے شوقین ہوتے ہیں اور کچھ لوگ یوٹیوب پر انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھ کر معلومات حاصل کرتے ہیں اور دوسری طرف سائنٹسٹ کا یہ بھی ماننا ہے کہ ذہین لوگوں کو انسومونیا کی بیماری ہوتی ہے یعنی وہ لوگ چاہتے ہوئے بھی سو نہیں پاتے اگر آپ بھی رات کو دیر تک جاگتے رہتے ہیں اور کچھ نہ کچھ نیا کرنے کا سوچتے رہتے ہیں تو آپ بہت خاص ہیں اگر آپ ہر کام کو تیزی اور ہر کام کو جلد بازی میں کرنے والے ہیں تو آپ ذہین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جی ہاں یہ بات سچ ہے جلد باز لوگ ہمیشہ کام میں جلدی کرتے ہیں جس سے وہ بہت ساری غلطیاں بھی کر بیٹھتے ہیں اور انہی غلطیوں سے تو انسان سیکھتا ہے اور یہ بات بھی سچ ہے کہ سست لوگ بھی ذہینوں میں شمار ہوتے ہیں سست لوگ کام میں دیر تو کر سکتے ہیں مگر کام میں غلطی نہیں کرتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر سائنٹس تھوڑے سے لیزی ہوتے ہیں وہ اس لیے کیونکہ وہ ہر کام سوچ سمجھ کے کرتے ہیں اور اگر آپ بھی تھوڑے سے سست ہیں اور ہر کام کو سوچ سمجھ کے کرتے ہیں تو آپ بھی بہت خاص ہیں نمبر تین بے وکوفیاں آپ نے اکثر ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو کہ بے وکوفیاں بہت کرتے ہیں مطلب اگر آپ کچھ نیا اور عجیب کام کرتے ہیں جس سے لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ بے وکوف ہیں پر آپ جانتے ہیں کہ اس کام میں کوئی بے وکوفی نہیں ہے اور وہ کام کر کے آپ کو اچھا لگتا ہے تو لوگوں کی باتوں کو چھوڑیں آپ بہت خاص ہیں کیونکہ ہمارے سامنے ایسی بہت ساری مثالیں پڑی ہیں جیسے کہ جب کار بنائی گئی تھی تو کار بنانے والے کو سب بے وکوف سمجھتے تھے پر آج سب آپ کے سامنے ہیں کار اور ایسی چیزوں نے ہمارے زندگیوں کو کتنا آسان کر دیا ہے اور آج لوگ ان چیزوں کو بہت پسند کرتے ہیں تو اگر آپ بھی لوگوں کی پرواہ کیے بغیر کچھ ایسا کرتے ہیں تو آپ بھی ان سمارٹ لوگوں میں شمار ہوتے ہیں نمبر چار خاموشی پسند اگر آپ کو بھی شور سے الجن ہوتی ہے اور آپ کو خاموشی پسند ہے اور آپ کو کسی کے شور کرنے پر بہت غصہ آتا ہے تو یقیناً آپ میں وہ خاصیات ہیں جو دنیا کے مشہور لوگوں میں پائی جاتی ہیں نمبر پانچ ٹریولنگ کا شونک کیا آپ کو ٹریولنگ کرنا اچھا لگتا ہے مطلب نئی نئی جگہوں پر جانا اور نئے نئے لوگوں سے ملنا اگر مجھ سے پوچھو تو میرا جواب ہمیشہ ہاں ہی ہوگا کیونکہ مجھے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنا بہت پسند ہے مجھے لوگوں سے ملنا اچھا لگتا ہے اور ان کے کلچر کے بارے میں جاننا اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ اچھی بات ہے اگر آپ میں بھی عادت ہے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے اور یہ بھی ذہین ہونے کی نشانی ہے سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ ذہین لوگ سفر کرنا بہت پسند کرتے ہیں وہ لوگ گھر نہیں بیٹھ سکتے انہیں ہر وقت کہیں نہ کہیں جانے کا شونک رہتا ہے اور ذہین لوگ اس لئے بھی ٹریول کرنا پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ دنیا کے مختلف جگہوں پر جاتے ہیں وہاں کے کلچر کے بارے میں جانتے ہیں اس سے ان کا دماغ ویسے ہی ہوتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کافی لوگوں کو گھومنے پھرنے کا بہت شونک ہوتا ہے اگر آپ میں بھی یہ شونک ہے تو آپ بہت ہی خاص لوگوں میں شمار ہوتے ہیں نمبر چھے نیلی آنکھ ہیں سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ آپ کی آنکھوں سے بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کتنے ذہین ہیں ویسے تو نیلی آنکھیں زیادہ لوگوں میں نہیں پائی جاتی پر سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ نیلی آنکھوں والے لوگ بہت ہی کم ہوتے ہیں وہ اس لئے کیونکہ وہ لوگ ذہین ہوتے ہیں ایک طویل ریسرچ کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ نیلی آنکھوں والے لوگ بہت ہی ہارڈ ورکنگ اور انٹیلیجنڈ ہوتے ہیں اس لئے وہ لوگ جینئس ہوتے ہیں اگر آپ کی آنکھیں بھی نیلی ہیں تو آپ بہت خاص ہیں نمبر ساتھ ایسے ہی فالتو کی ڈرائنگز یا کسی پیپر پر ایسے ہی لائنیں باتے رہنا اکثر لوگ ایسا اس لئے کرتے ہیں کیونکہ وہ لوگ کسی دباؤ کے شکار ہوتے ہیں یعنی انہیں کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں اور دوسری طرف ان کا دماغ ہر وقت کچھ نہ کچھ کرنے کو کہتا ہے اس لئے وہ عجیب و غریب ڈرائنگز بناتے رہتے ہیں ایک ریسرچ کے بعد پتا چلا ہے کہ وہ لوگ بھی کافی جینئس ہوتے ہیں جو ہر وقت کچھ نہ کچھ ڈرائنگ کرتے رہتے ہیں اور اگر آپ بھی ایسا کرتے ہیں تو آپ ان خاص لوگوں میں شمار ہوتے ہیں نمبر آٹھ سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ سوچتے رہنا کیا آپ کی سوچ آپ کو سونے نہیں دیتی کیا آپ بھی بہت زیادہ سوچتے ہیں تو آپ گھبرائیں نہیں یہ کوئی دماغی بیماری نہیں ہے اگر آپ بھی رات کو سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ سوچتے رہتے ہیں تو یہ بھی ذہین ہونے کی ایک نشانی ہے ایسے لوگ اس لئے ذہین ہوتے ہیں کیونکہ وہ لوگ دن میں جو بھی کام کرتے ہیں رات کو اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اگر وہ لوگ دن میں کوئی غلطی کر جائیں تو اس کے بارے میں سوچ کے وہ دوبارہ ویسی غلطی نہیں کرتے ہیں اگر آپ بھی سونے سے پہلے بہت سوچتے ہیں تو آپ بھی خاص لوگوں میں شمار ہوتے ہیں نمبر نو ذہین لوگ پڑھنے کے بہت شوقین ہوتے ہیں ہر کلاس میں کچھ ایسے سٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں جنہیں کتابیں پڑھنے کا بہت شونک ہوتا ہے آج کے دور میں ایسے لوگ بہت ہی کم پائے جاتے ہیں لیکن جو لوگ کتابیں پڑھنے کی شوقین ہوتے ہیں ان میں عام آدمی سے بہت زیادہ علم اور معلومات ہوتی ہیں ایک ریسرچ کے بعد یہ بھی پتا چلا ہے کہ جو لوگ صرف کتابیں پڑھنے کی شوقین ہوتے ہیں وہ بھی بہت عقل مند ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا سکھنے کی طلب ہوتی ہے نمبر دس بری عادتیں ویسے خامیاں اور کوئی نہ کوئی بری عادت تو ہر انسان میں ہوتی ہے جیسے کہ سگرٹ پینا ریسرچ کے مطابق دنیا میں جتنے بھی لوگ انہیں کچھ بڑا کیا ہے ان میں بھی کچھ نہ کچھ بری عادتیں پائی جاتی تھی جیسے کہ سگرٹ پینا پر سگرٹ جسم کے لیے ہامفل ہوتی ہے اگر آپ بھی سگرٹ پیتے ہیں تو آپ کو سگرٹ چھوڑ دینی چاہیے اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے تو بس آپ کو کیا لگتا ہے ان میں سے کون سی عادتیں آپ میں ہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہیں بھولنا اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولنا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں